السلام علیکم دانیل بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ بتائیں کیسے ہیں جی جی دانیل بھائی جو پرگرام کے سٹیڈنٹ ہیں اتنے زیادہ وہ میسج کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو ذہمت دی کہ دانیل بھائی پلیز آپ ایک انٹرویو دے دیں تاکہ جو لوگوں کی جو قویریز ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں ان کو ان کے سوالات کے جواب مل سکے آپ کا بہت بہت شکریہ اتنے مسروف سکیجول میں سے آپ نے ہماری ٹائم نکالا دانیل بھائی یہ بتائیں کہ ابھی کیا اپڈیٹ چلیے لوگ بیچینی سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا پرگرام کے اندر اپڈیٹ ہوئی ہے کیا پروگریس ہوئی ہے اچھے دیکھیں سب سے پہلے تو جو اسٹرنٹس بیچین ہے ان کا بیچین ہونا بنتا ہے کیونکہ ڈیسمبر آ چکے اور کلاسز اپڈیٹا کے سٹارٹ ہوئی نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کام اس پہ بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے بہت سارے اثر میں اسٹرنٹس نے اپنا آپ کو پتا ہے کیونکہ بہت ساری کیوریز ہیں اس میں ڈیٹا کسی نے غلط فل کر دیا کسی نے اپنے نام غلط فل کر دیا کسی نے ایمیل تو یہ ہزاروں کے تعلیٰ اپنے ایسے سٹرنٹس ہیں یہ تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں پیرلل میں کچھ کام وہاں پہ گوونر ہاؤس کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے آکر وہاں پہ مارکی جو الہم دور اور الگ چکی ہے ابھی وہاں پر چاہر سی بات ہو چوبیس ہزار سکوائر فٹ پہ مارکی لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو ساؤنٹ سسٹرم ہے اس کا کام چل رہے تو وہ ایسا تو ہے نہیں کہ ایک سامنے ڈریک لگا دیا جائے تاکہ وہ پورا پھر آپ کو پتا ہے ایک ایکو کتنا ہوگا تو وہ تمام چیزیں اس وقت وہاں پہ چل رہی ہیں جیسے یہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں انشاءالتالہ گوونرس آپ ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور بہت جلدی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت جلدی کلاسی سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں چلے بہت شکریہ اچھا دانیل میں ہم تھوڑا سا شروع سے اس کو شروع کرتے فرس ٹائم پندرہ ہزار بچوں کو آن سائٹ والوں کو میل گئی تھی اس کے بعد کیا پروسس ہوا تھا کہ اب جو پچاس ہزار بچے آن سائٹ کے لئے سیلیکٹ ہوئے تھے وہ جو میل گئی تھی وہ کس چیز کی میل تھی اور وہ میل سب کو پہنچ چکی ہے دیکھیں پندرہ ہزار کو جو ای میل گئی تھی وہ اصل میں وہ ای میل تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ جنریٹ بھی کر لیں اپنا ایڈمنٹ کارٹ اور آ کے اٹسٹیشن بھی کروا لیں اس کے بعد تمام اسٹورنٹس کو جتنے بھی آن سائٹ ہیں ہمیں آن لائن والوں کی بات نہیں ہو رہی ہم نے تمام اسٹورنٹس کو ای میل کر دی گئے کوئی بھی اسٹورنٹ ایسا نہیں جس کو ہم نے ای میل سینڈ نہ کی ہو اور کہ آپ ایڈمنٹ کارٹ جنریٹ کر لیں ہاں اٹسٹیشن کی لئے ہم نے ہم کو روکا ہوا تھا کہ ابھی آپ ایڈمنٹ کارٹ جنریٹ کر لیں اٹسٹیشن کی ای میل ہم آپ کو توہ ٹائم کے بعد بھیجیں گے اور اب پھر آپ آ کے جو ہے اپنا گوونر آس پر تیسٹ کروا لیے گا اچھا ایک جو ہے آپ نے ہمیں دو منٹ کی ایئرپورٹ سے جب آپ آ رہے تھے ویڈیو بنا کے بھی بھیجی تھی جس میں آپ نے پروسس بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ کو اپنا ایڈمنٹ کارٹ جنریٹ کرنا ہے طریقہ تھوڑا صاحب دوبارہ بتا سکتے ہیں اس کو اگر آپ کی کرنا چاہے کوئی اپنا ایڈمنٹ کارٹ میں بتا دیتا ہوں اور اس سے پہلے جو ہے میں کلیر کر دوں کہ جو پچاس ہزاری سینڈس کو ای میل ہم نے کی ہے سہی ایڈمنٹ کارٹ جنریٹ کرنے کے لیے اس میں اپنا بہت سارے سینڈس انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ای میل نہیں آئی سہی ہے دیکھیں ای میل سب کو سینڈ ہوئی ہے میرے پاس ریکارڈ ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو میں آپ سے وہ ریکارڈ شیئر کر دوں گا سہی ہے آپ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسٹیک ان کے اینڈ سے ہوگی یا تو انہوں نے ای میل ایڈریس فارم فیل کرتے ہوئے غلط دالا ہے تو ظاہر سی بات ہے غلط ایڈریس دالا تو ہمارے پاس سینڈ ہو رہی ہے ان کے پاس ریسیپ نہیں ہوگی ایڈریس صحیح نہیں ہے یا تو کسی کے ہی ای میل مس ہو گئی ہے صحیح ہے جی میل اکاونٹ ان کا کسی بھی سورج جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں رہا تو اس وجہ سے تو وہ جو ہے اپنا ڈیٹا آپ کو معلوم ہے میں نے گوگل فارم چلایا آپ نے ایک فارم بھی دیا تھا اپنے پیج پہ ہم نے اپلوڈ کیا تھا بلکل بلکل وہ یہی فارم تھا کہ اگر آپ کا کوئی بھی ڈیٹا اپنا ای میل آپ کا cnic number آپ کا father name آپ کا اپنا نام کوئی بھی ڈیٹا اگر آپ نے غلط فیل کر دیا تو وہ آپ اپڈیٹ کروا سکتے ہیں ابھی بھی کر سکتنا اس کو اپڈیٹ ابھی بھی کر سکتا ہوں ڈیلی بیسیس پہ ہم دیکھ رہے ہوتا ہے آ رہا ہوتا ہے تو اسی لیے وہ ایک دفعہ complete ہو جائے جو کہ میرے خیال سے ہم اس week کے بعد اس کو end کر دیں گے اس فارم کو جتنا ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو اپڈیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا دانیل بھائی اب بہت سے لوگ online والے جو ہیں وہ یہ پوچھ رہے کہ ہمارا کب سے process start ہوگا ہماری بات کیوں نہیں ہو رہی نہیں online والوں کے پر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے سارے servers جو ہے ہم اپنا manage کر رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ students ہیں صحیح کوئی ساڑھے چار ہزار یا آپ کو باتا ہے کوئی پینتہالیس ہزار student نہیں ہے صحیح اس پہ کام ہو رہا اور جیسے ہی آنسائیڈ والوں کا admit card کا process complete ہوتا ہے ہم فورا online ڈیمو ہو جائے پہلے پندرہ ہزار students کو جب ایمیل گئی تھی اس کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ سٹیم آپ کو governor house آکے لگوانی ہے تو ابھی جو لوگ اپنا admit card نکال چکے ان کو governor house آنا ہے کے نہیں آنا بھی نہیں میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ attestation سب نہیں کر آنا ہے صحیح لیکن جن کی اس وقت نہیں ہوئی ہے وہ بالکل پریشان نہ ہو ان کو email آئی گی آئے اور ان کو اس email کے اندر بتایا جائے کہ آپ نے اس دن آنا ہے اور اس time آنا ہے ٹھیک ہے ابھی فیلحال آپ آکے کوئی فائدہ پہ کام چل رہے آ اس کے علاوہ کے سلوٹ کے اوپر بہت بات ہو رہی تھی کہ بہت سلوٹ رہی 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 سلوٹ 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 کا چکر رہی آئی مجھے مجھے معلوم تھا کہ بہت زیادہ اس پینک کرنا ہے صحیح اس لئے میں اس پروسس کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ کہ میں ہر سلوٹ جو اپنا کروں صحیح کہ آپ ہفتے کے دن آئیں یا پیر کے دن آئیں یا منگل کے دن آئیں یہ ہم نے چوائز اس ٹرین کے اوپر رکھی دی کہ وہ پورٹل پہ جائیں جو لرننگ منیجمنٹ سسٹم وہاں پہ جا کے خود اپنی مرضی کا سلوٹ بک کر سکتے مسئلہ یہاں پہ کیا ہے اپنی مرضی کا سلوٹ بک کرنے کے بعد لوگوں کو یاد آرہا رہا ہے کہ ہم تو اس دن آویلیبل نہیں ہے صحیح تو ظاہر سی بات یہ پوسیبل نہیں ہے کہ میں سب کے سلوٹ کیسے چینج سلوٹ جس سلوٹ نے لے لی ہے وہ اس پہ کام کرے کیونکہ بہت سے لوگوں کے میسیجز آرہ تھے پندرہ ہزار جن کو ایمیل جا چکی ہے ان کو بینیفید ملا کہ سیٹ اٹھ سیٹ نیکر لے لیکن جن کو میل لے گئی تو ہمیں سی برابری کا سلوک ہو ہے اور میں آپ کو بتاؤ کہ میں نے جو first time slots open گی تھی 1000 seats تھی اپنا سٹری سندے کی بتا رہوں جو جو اپنا تین تین ہمارے سیشن سیشن پھر میں مزید ڈبل کر دی بڑا دی سیٹ کہ میں نے چلے یہ بالکل ویلید پوائنٹ ہمارے ساتھ جیز سہی تو میں نے ان کے لئے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں چند ہفتے پہلے تک بھی سٹری سنڈے سنڈے آویلیبل تھا جو ہم نے بات میں ایمیل کی تین سیٹ بڑھا دی تھی صحیح ہے اب بک فل ہو گئی ہے تو اب اگر کہیں کہ میں آرہ ہمارے سلوٹ چینج ہو گیا ایک دوسرا ہو گیا تو گھر سے آنے میں پروبلم ہوگی اس طریقے سے کوئی جینوین اپنا ریزن لے کر آپ کے پاس آیا جب کلاس سٹارٹ ہو جائے تو پھر کوئی چانس ہے لیکن آپ کو معلوم ہے سارے اپنے ریزن لے کر آجاتے ہیں صحیح سوال آپ نے پہلی کر چکے اس کو بات کو کلیر کر دوں کیونکہ بہت سے لوگ آؤ سوشل میڈیا پر یہ بات بھی کر رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق کلاس سٹارٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی کلاس سٹارٹ نہیں ہوتی تو منصور بھائی میں آپ کو انٹریو دے رہا مجھ سے کئی گناہ زیادہ گوانہ صاحب پریشان ہے صحیح کہ اس کو جل سے جل شروع کرا جائے صحیح تو بلکل نیک نیتی کے ساتھ سارے لوگ لگے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے بتا نہیں میرے یہ سمجھ سے بھارے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے دماغ کام چل رہا ہے اور یہ بہت بڑا پروڈ ہے ایک دن تب سارے لوگوں کو جواب مل جائیں گے دوسرا پتہ نہیں کس نے ایوی کہ ایلیکشن کی ہوئے ایسے بھائی نہ میں ایلیکشن لڑنا ہے نہ میرا پولٹیکس سے کوئی لینا جینا ہے صحیح اور میں تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے پولٹیکل ویوز اور گورنر صاحب کی بلکل ڈیفرنٹ ہوں گے یہ تمام ایسی اور بہت ساری بات ہے یہ بات آپ نے ذکر کر یہ سوال بھی چھوڑ دوں کہ اگر نئی گورنر آتی ہے اور گورنر سن تبدیل ہو جاتے تو نئے گورنر سن اگر آتے ہے تو کیا گورنر کامران ٹیسوری صاحب کا جو پرگرام یہ جاری رہے گا یا اس پرک پڑے گا اچھا میں اس کا جواب میرے بھائی ایسے دے دیتا ہوں رہے گورنر صاحب آپ لوگوں کی دعا وں سے اس سیٹ پر ہیں صحیح اور ہماری دعا ہے کہ وہ جس طریقے سے انیشیو لیا آپ پر سامنے ہیں ایک ایراشن ڈرائیو کا انیشیو ہے صحیح اس میں ڈیلی بیسیس پر ہزار ہوں لوگ آتے اور اس پر جو اپنا جو غازی کے نام سے جو پکوان روٹی سی روٹی بہت سارے ایسے انیشیو دعا ہوں کی ضرورت ہے لیکن ایسا کوئی نہیں سارے لوگوں کی اپنے دماغ بنایا میں رہتے رہتے ہیں اچھا دالیل بس میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ لوگ یہ جانا مجھے مجھے ڈالر کے مہنگی مہنگی ماشین ہیں اور اگر آپ نے فیلحال کوئی بجٹ کا ایشو ہے پھر آپ کوئی بس لانی آپ نورمل سی ایک ماشین لے جو ٹھئنٹی فائی ٹھائی ٹھائی ٹھائزن کی آپ کو چیز چیز ٹھائی 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 ڈالر بہت شکریہ آپ نے سوال کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں ٹھائی ٹھائی